بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم آج ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو بڑا مشکل فیصلہ بھی ہے بڑا دکت طلب بھی ہے لیکن بحالت مجبوری آپ سب کے بچاؤ کے لیے اس محلق وائرس سے بچانے کے لیے یہ اقتامات اتھانے پڑے ہیں اور حکومت سندھ تمام مقاتب فکر کے علماء کرام کی شکر گزار ہے جنہوں نے متفقہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر حکومت طبی بنیادوں پر نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی لگائے تو عوام کو اس پابندی پر عمل کرنا چاہیے طبی ماہرین کی رائے کی بنیاد پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پانچ اپریل دو ہزار بیس تک تمام مساجد میں صرف اور صرف تین سے پانچ متین افراد ہی باجماعت نماز ادا کریں گے باقی تمام عوام اپنے اپنے گھروں میں علماء کرام کی رہنمائی کے مطابق باجماعت یا انفرادی نماز ادا کریں مسجد کے لیے متین افراد میں کسی کے بیمار ہونے کی صورت میں حکومت طبی ماہرین کے مشورے سے جماعت کے بندوبست کا فیصلہ کرے گی ہم تمام علماء کرام کے شکر گزار ہیں جو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نے جو کرونا وائرس سے متعلق تنظیمات مدارس دینیا کی متفقہ ہدایت کہ شک نمبر پانچ میں وضاحت کی گئی کہ اگر طبی وجوہات کی بنا پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی آیت کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کرے تو شرن وہ معذور سمجھے جائیں گے اسی ہدایت نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور آپ سب سے پھر ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے ہمارے لئے لیکن آپ اس میں ہماری مدد کریں اور اس پر عمل کریں